یہ ماتم کیسے رک جائے زہرہ کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے زہرہ کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے کونین کی ہر دولت دے کر اس ون کی حفاظت کرنا ہے شابیر کی خاطر جینا ہے شابیر کی خاطر مرنا ہے یہ رسم رہے یا مٹ جائے مظلوم کا ماتم کرنا ہے یہ رسم رہے یا مٹ جائے مظلوم کا ماتم کرنا ہے زہرہ کی تمنہ پوری ہو یہ جان رہے یا مٹ جائے زہرہ کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے اس پرچم کی عظمت کے لیے آباس نبازوں نے ڈالے اس پرچم کی عظمت کے لیے راضی میں سہے دل پر بالک اس پرچم کے مشکیزے سے لپتے ہیں سکینہ کے نارے اللہ اللہ ملت بحقا رضیم بسم اللہ محمد وحلیم اللہ مملہ جدا ہوں یوصلون آلنہ نبی یا ایوہا الَّذین آمنوا صلوالیہ و سلموا تسلیم اللہ ملت بسم اللہ محمد وحلیم بسم اللہ محمد وحلیم بسم اللہ محمد وحلیم اسلام اللہ علیہا اللہ محمد وحلیم رسول الضاغم صلواللہ وآلہ trayب واصلاء وحلیم موسیقی 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 اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب اے میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین میرے خون کے پیاسے ہیں یہ اہل شر میرے خط کی ہے یہ تیاریاں لئینوں کی تیغے بھی ہیں منتظر تمہاری ضرورت ہے مجھ کو یہاں چلے آو کر وہ بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین میری بے کسی کا ہے جو مرزیاں اگر سن چاہو تو اے ہم نوا چلے آو کر بوبلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین یہ تحریر پڑھ کے ہی نکلے حبیب تو رہوار روکا سر گربلا یہ تحریر پڑھ کے ہی نکلے حبیب تو رہوار روکے سر گربلا کیا کہ شہ کو سلام وفا حبیب حضی سے یہ شہ نے کہا اچھا کیا ہے حبیب تم یہاں آگئے میرے حبیب اے میرے دور اے میری آنکھوں کے جین حبیب تم پر سلام حسین یہ دیکھو مسائب یہ دیکھو ستاں کہاں میرے قیمے کہاں الگماں جو دل پر ہے گزری سناوں گا میں جو تم آگئے تو دلہ ساملا اچھا کیا ہے حبیب تم یہاں آگئے میرے حبیب اے میرے دور اے میری آنکھوں کے جین محمد محمد صلوات صلوات محمد محمد پردیس میں زین نبکو بیٹھی اٹھا رب رس کے پالے کو روتے ہائے کھڑے سبا لے نبی اٹھا راب رس کے پالے کو فرمان نہ نکلا بانو کا حیلاش پنو حابانو کا پائے بگاں اے کھڑے سبا لے نبی اٹھا راب رس کے پالے کو دل تھام کے اکبر کی مادہ سرور سے یہ کہتی تھی روکا اے کھڑے اے کھڑے اے کھڑے ناظوں سے مرادوں سے بہتا اللہ شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کو کر بیٹھ گئی میدان میں کو کر بیٹھ گئی خدمات کا کروں میں کی سے گلا خدمات کا عباد کچھ بھی نہ ملا سہرا بھی نہ زین ابباد سکی سہرا بھی نہ زین ابباد سکی ہٹھا رب رس کے بالے ہو ہاں زخمی سنا سیرن میں جو ہر سمت سے لئین ہر ایک حملہ وروا ترخون میں مرقیں خیر البشر ہوا آخر جدا خار سے وہ دن برو مختل میں کیا حجوم تھا اس نورے این پا پروانے گرہ پروانے گرہ پروانے گرہ رہے دے گرہ گرنا تھا بس کے سر پا لگا گرد ایسی تام یوں جھگ گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خام رکھ دیں گلے پشیشنے شم شیر تیز دام تلوار ایک وڑی کے بھی بس لیاں کلا بھلتا کرو نرم تنے پاس پاس پا دوڑا دو گوڑے ایک وڑے میں رکلا دوڑا دو گوڑے ایک وڑے میں رکلا حضرات کھڑے تھے خیمے کتھا میں ہوئے تناب سن کر یہ غل رہینا دیلے نا توا کتاب ناگا ناگا ایرن سے صدا فلک جناب بیٹا جانتے جاتا ہے اب بیٹا جانتے جاتا ہے اب بیٹا جانتے جاتا ہے اب کی ہمیں پامار کرتے ہیں بانوں کو خسمیں دیکھیں چلے شاہ نامدار بیٹا جانتے جاتا ہے وہ پیاس اور وہ دھوپ وہ صدمہ وہ استراب دل تھا اُلٹ پُلٹوں کلے جا تھا بے قرار اُٹھے جا زمیں پاگے تہتے بار بار اُٹھے جا زمیں پاگے تہتے بار بار چلاتے تھے شبیہیں پیام برہم آتے ہیں گبرائیوں نہ ایلی اکب آہو کی دھر کو ایلی اکب آہو کی دھر کو ایلی اکب چھلا رہیے جوڑ با ماں چھلا رہیے جوڑ با ماں چھلا رہیے جوڑ با ماں اکبار برائے خان لِخِ اکبار جواب دو بیٹا جواب دو میرے دو جواب دو بیٹا جواب دو گرتے ہیں ہم سواب کا ہاتھوں سے کام لو بیٹا زیب باپ کے بازوں کو تھام لو دشمن کو بھینا بیٹے کا لاشا خدا دکھا بیٹا حضرت زمی پا گر کے پکارے کے ہائے ہائے زندہ رہے یہ پیر جوایوں جہاں سے جائے اے لالتی روز کیفا شاہ جگر کے زخم سے تم بے قرار روز زخمیں تمہارے شاہ بابا بارسا زخمیں تمہارے شاہ بابا بارسا کیوں کہیں اشتے ہو پاؤں کو اے میرے گلوزار بابا بار کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار آنکھیں تو کھول دو کے میرا دل ہے بے خرار بیٹا تمہارے ماں بیٹا تمہارے ماں بہنے کھڑی ہے درپا تیرے استیاق میں اکبر تمہارے مانا جیے حضرت یہ کہتے دے کے جلا حضرت یہ کہتے دے کے جلا اتنی دبائیں لے کے خدا اتنی دبائیں لے کے خدا اس کی جو آئیں تام لیا ہاں سی جگر انگلائے لے کے رکھ دیا جائے انگلائے لے کے رکھ دیا جائے انگلائے لے کے رکھ دیا جائے آباد لٹا شائیں والا کے سامنے بیٹے کا دا نگل گیا نگل گیا باب بیٹے کا دا نگل گیا باب کتاب نے جائے نگل گیا باب نگل گیا باب موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشیر النذیر السراج المنیر خبیب الہ العالمین ابل قاسم المصطفى محمد اللہم سلام علیہ وآلہ 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 اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجسة وطحرہم تطهیرہ اللہم سلام علیہ وآلہ 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 بقیت اللہ فی الارضین الحجت الثانی عشر المہدی المنتظر اللہم اشتلی علی محمد واللہی محمد و لعنة اللہ علی عدائی مجمعین من یومنا هذا الی قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لغدتا من لسانی افقا وقولی اما بعد فقد قال سبحانه تبارک وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق ذالک الذی یبشر اللہ وعباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا صلوات قلی محمد روح معشلی علی محمد والی محمد حیزان مطرم اشرہ مجالس کی یہ چھٹی مجلس جو ولایت اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے کہ جس میں بحث گفتگو یہ ہے کہ ہر چیز کا مرکز ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے اور اگر ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے انسان کے پاس تو پھر اس کے مقصد تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی جیسے بھی حالات ہوں جیسا بھی زمانہ ہو کیوں اس لئے کہ جب ولایت اہل بیت علیہ السلام ہوگی تو اس کے پاس ان سے اتصال ہوگا اور جب اتصال ہوگا تو انہوں نے ہر عالم میں ہم کو خدا تک پہنچنے کے راستے کی رہنمائی کی ہے اور ہمارا اصل حدف ہے خدا تک پہنچنا ہم کو کمال تک پہنچنا اور یہ راستہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے اور چونکہ وہ معصوم ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگی میں کسی طرح کی خطا اور غلطی نہیں ہے اور ہر طرح کے حالات میں انہوں نے عمل کر کے بتایا کہ بے دینی کسی بھی عالم میں نہیں ہے اگر ہم کو بے دینی سے بچنا ہے تو ہم کو حقیقی ولایت اہل بیت اختیار کرنا پڑے گی پرابلم یہ ہے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم ولایت اہل بیت علیہ السلام رکھتے ہیں ولایت کا مطلب کیا ہے بتایا جا چکا ہے اس کے پہلے حق تصرف ان کو ہمارے اوپر حاصل ہے یعنی ان کے حکم کے مقابل میں ہماری مرضی کچھ نہیں ہے کل کا زیادہ تفصیل میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اگر زیادہ ولایت کے مانا اور مصداق اور اس میں گئے تو ولایت کے قسمیں تو اس میں بہت زیادہ وقت گزر جاگے اور اتنا نہیں ہے کہ پھر اس کے اقسام بس خلاصہ یہ ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کی ولایت کا مین مقصد یہ ہے کہ ان کو ہمارے اوپر ہر اعتبار سے اللہ کا دیا ہوا پورا اختیار ہے اللہ کا دیا ہوا یہ بھی رہا رہے ہیں دینی امور میں دنیاوی امور میں اجتماعی امور میں سیاسی امور میں ہر مسئلہ میں اسی لیے جب آپ در اہلِ بیت پر جائیں گے تو ان کا عمل ان کا کردار ان کے ارشادات ان کے تعلیمات ہر میدان کے لیے ملیں گے حتیٰ کہ جب ان کے آپ صحیح پیروکاروں کو دیکھیں گے کہ جو واقعی ولایت اہلِ بیت سے اپنے آپ کو مزین کر چکے تھے تو ان کے یہاں آپ اس جلوے کو محسوس کریں گے کہ اہلِ بیت علیہ السلام سے متصل ہونے اور ان کے ولایت کی نعمت سے سرشار ہونے کے بعد وہ کس طرح کی منزل پر پہنچے ہوئے تھے کل کی بجلس میں میں نے ایک آد دو مصداق پر اشارہ کیا تھا خالی ان کے چاہنے والوں کا آج بھی کل میں نے بتایا کہ آج بھی ہیں لیکن کم ہیں دعویدار بہت زیادہ ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج دعویدار بہت زیادہ ہیں اور حقیقی کم ہیں یہ خود مولا کے زمانے میں بھی دعویدار بہت زیادہ تھے اور واقعی کم تھے اگر واقعی کم نہ ہوتے حقیقی کم نہ ہوتے تو پھر مولا کائنات کہتے ہیں مالک اشتر کو اور یہ اسرار کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری پر یہ نہ ہوتا انشارہ کیا تھا کل یہ وہی ہے کہ تمہارے جسم ہمارے ساتھ تمہاری اقلیں ہم سے دور لیکن اسی میدان میں اسی سفین میں ایسے بھی ولایت علی والے تھے کہ ایک ذات کافی تھی نقشہ بدلنے کے لئے یہ ہوتا ہے ولایت علی کا اثر ولایت علی کبھی کسرت کی محتاج نہیں ہوتی کبھی کبھی ہم دور ہو جاتے ہیں ولایت سے کہ لوگ ہمارے ساتھ چھوڑ دیں گے نہیں ایک علی کی واقعی حقیقی ولایت رکھنے والا دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک مثال دے دوں اسی سفین میں کیسے لوگ تھے لیکن اسی سفین میں جو حقیقی ولایت رکھنے والے تھے وہ کیسے تھے امار ایسر آپ بتائیں تصور کریں حدیثیں آج بھی طرفین کے کتاب میں علی کے فصائل میں بھری پڑی ہیں جتنی کہی دکھاتا ہزار وں بتاد سارا موضوع چھوڑ خالی حدیثیں پڑے تو اشرا ختم ہو جاگا حدیثیں نہیں ختم ہوگی علی کے فضائل میں خالی حدیثیں خالی ترجمہ پڑے تو ختم ہو جاتا لیکن حدیثیں نہیں ختم ہوتی اتنی ہیں آج بھی کتنی جبکہ چھپائی گئی پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت میزان العمال علی ہم نے جو کل اس کے پہلے کل کے میار ہونا چاہیے حدیث میں آیا ہے علی انت میزان العمال آپ ہیں عمال کے میار علی کے ذات علی کے قول علی کے ارشادات علی کے حکم پر پرکھیں یہ حدیثیں ہونے کے باوجود ایس کیسا ہوا ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے علی موجود ہیں ان سب حدیثوں کے باوجود علی آپ ہیں میزان عمال حب کا تقوی حب کا ایمان بغد کا کفر و نفاق ساری حدیثیں ابھی بھی ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا دیکھیں کہ ماحول کیسے بنایا جاتا ہے میار جب بدلتا ہے تو حق پر کیسے پردہ میں اشارہ کیا کہ اسی میار کو واضح کرنے کے لئے شہزادی کون ہیں جن کو پردے کا اتنا احتمام تھا روز آنا جا جنت البقی میں گریہ کرتی دنیا دیکھے کیسے میار بدل آج میں مثال دے رہا ہوں اس کی کتنی حدیث ہیں آلی حبو کا تقوی و ایمان بغض کا کفر و نفاق انتا قسیم النار وال جنہ انتا منی و منزلت حارون و موسیٰ الہ ماشاء اللہ حدیثیں اس کے بعد بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حق ادھر ہے کہ ادھر ہے تصور کریں گے آپ کس طرح میار بدلہ گیا تھا اور وہ زمانے میں ایسا تھا آج کے زمانے میں اتنی حدیثیں میں بیٹھے بیٹھے آپ سب کو یاد ہے کتابیں دیں گے ایک سے ایک ما شاءاللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں مل جائیں گے آپ کو اس زمانے میں جب پیغمبر کو بیان کر کے ابھی جا کے پچیس سال تیس سال بھی نہیں ہوئے تھے علی کے فرزائل میں اتنی حدیثیں ہونے کے باوجود لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ علی حق پر رہے ہیں کہ شام والے حق پر رہے ہیں آج ذرا مسلمانوں سے پوچھئے ہر مسلمان یہ کہے کہ علی کے علاوہ حق پر رہونے کوئی سوال ہی نہیں علی کے مقابل جو آئے وہ اس طرح سے حق کو ظاہر کرتا ادھر جناب اممار کی شہادت ہوئی جنگ ایسے فین یاد کیجئے پوری جنگ نہیں پڑنا ادھر جناب اممار کی شہادت ہوئی ادھر دشمن کی فوج میں کھل بلی مچ گئی کہ یہ تو تیہ ہو گیا کہ ہم باطل پر ہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا دشام کی فوج کیوں اس لئے کہ پیغمبر کی حدیث ہے یہ ہے مظلومیت امام کی اور یہ ہے اثر ولایت علی کا وہ دونوں یاد رکھئے ادھر مولا کی مظلومیت بھی اس واقعے سے پتا سلتی ہے اور ادھر ایک علی کا چاہنے والا اگر واقعی ہے تو کس طرح سے حالات کو پلٹ سکتا ہے دونوں چیزیں یاد رکھیں امام ایک علی کے چاہنے والے ادھر چہید ہوئے ادھر فوج میں کھلولی مجھ گئی کہ یہ تو تیہ ہو گیا کہ ہم لوگ باطل پر ہیں کہ وہ کہ پیغمبر کی حدیث ہیں یا امام تقتل و فیعت الباغیہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے کہ ہم مار کو قتل کیا ہم تو باغی ہو گئے سمجھیں گے یہاں پر ایک چیز رکھ کے سمجھا دوں کیونکہ آج کل بھی دیکھنے میں مل جاتی ہیں اسی باتیں جانتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا کیا انہوں نے کہا حدیث حدیث اتنی مشہور تھی کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے علی کے فضائل کے حدیث سالی دبائی جا چکی تھی آپ ماحول سمجھیں کہ جہاں پبلک کو یہ پتا چل جائے کہ ایک حدیث جناب اممار کے بارے میں اور انقلاب برپا ہو گیا اور علی کے بارے میں اتنی حدیث ہونے کے باوجود بھی کسی کو کچھ نہیں آتا کیوں اس لئے کہ مسلسل علی کے خلاف واہ ممبر استعمال ہو رہے ہیں اور کسی کو نہیں معلوم کہ علی کیا ہیں یہ ہے مظلومی علی سنا ہے نا جب خبر پہنچی شام میں کہ مولا کائنات کی شہادت ہو گئے مسجد میں تمہا لوگوں نے یہ سوال کیا کہ علی مسجد کیا کرنے لے گئے تھے یہ عالم تھا وہاں اس پراشوب عالم میں بھی امار کے بارے میں حدیث پوری مشہور تھی کیونکہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا علی کی فضائل میں مولا کے فضائل میں ساری حدیثیں دبائی جا چکی تھی بلکہ اس کے برخلاف لوگوں کو خلاف میں بتایا جا رہا تھا ایک امار ان کی شہادت پر پوری فوج اکھڑ گئی جانتے کیا کہا کہا اب یہ حدیث کو نہیں انکار کر سکتے کہ صحیح ہے کہ جو امار کا قاتل ہے وہ باغی ہے اور ہم تھوڑی امار کے قاتل ہیں اس لئے سنا رہا ہوں یاد رکھئے یہ تو علی قاتل ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ علی زپالہ ہیں اب یہ وہ تو اگر ہوتے نا تو اس کا امیر کیوں بناتے اس کو مانتے اچھا وہ سب نئے مسلمان کچھ جانتے نہیں تھے سمجھ میں آیا گیا ان کے اب قریب یہ تھا کہ ادھر والے بھی کچھ مان جائیں ایسے بے قوف دیکھئے بے قوف دوست سے اقل من دشمن اچھا ہوتا ہے تو مولا نے فورا اس کا جواب دیا کہ اچھا اگر جناب امار کے قاتل ہم ہیں تو پھر جناب حمزہ کے قاتل نوز بللہ رسول اللہ ہیں کیونکہ جناب حمزہ کو جناب حمزہ کا نام اس لئے لیا مولا نے کیونکہ جناب حمزہ کی شہادت سے ابو صفیان کے خاندان کا بڑا تعلق ہے توجہ فرما رہے ہیں یاد ہے نا کہ جناب حمزہ کی شہادت اور معاویہ کی ما تعلق ہے شاید اس کی نیت بھی یہی رہی ہو کہ اس طرح کا ماحول بنا دے تو اپنے خاندان سے دھبا ہٹ جائے گا کہ جو لاتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے لیکن ابھی زمانہ ہے اسلام کا علی کے خلاف بول لی اگر پیغمبر کو ایسا کہ دیا تو کہا جائیں تو مولا نے فورا سوال کیا پھر کیا کہیں گے ارز یہ کہ ولایت علی اگر ہے تو پورا اب آپ اسی سے اندازہ لگے کتنا پورا شب ماحول تھا لیکن پھر بھی ایسے عالم میں بھی مولا نے جینا سکھایا ایمان کو بچانا سکھایا ہے اکثر و بیشتر لوگ ہڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی دینے والا نہیں سمجھتے ہیں کہ حق ہے ان کے ساتھ آج بھی وہ ماحول ہے آپ کے ساتھ حق ہے لیکن لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو جو آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں وہ بھی آپ سے کنارے رہنا چاہتے ہیں ایسا ماحول ہے نا آج روز مرہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں اس لیے لوگ نہیں ساتھ لیکن جب ولایت علی ہوتی ہے تو اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ علی نے بھی بتایا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے اور علی والوں نے بھی بتایا ہے اسی صفی میں اسی صفی میں سب لوگ چلے گئے قرآن نیزے پر بلند ہو گیا ہم قرآن سے نہیں جنگ کریں گے مالک اشتر کہہ رہے ہیں کہ قرآن ناتق مولا ہیں تم اس میں دھوکے میں مت آؤ لوگ ساتھ چھوڑ کے اکیلے مالک اشتر سامنے ان لوگوں نے جا کے مولا کا خیمہ گھر لیا آپ کل کی مجلس کا جملہ یاد رکھئے اُریدو بیکم مولا اللہ کے لئے قوم کو منزل تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اور اس میں لوگ اپنے فائدے کے لئے وہ تو حالات سے ہی واقعی اشارہ کر دوں دیکھ لیجئے تاریخ اسلام میں پیغمبر کے ساتھ کوئی نہیں اکیل علی پتھر پھیک رہے کورا پھیک رہے صرف علی یہاں تک کہ ہجرت کرنی پڑی بستر پر سونے والے مولا کائنات تیرہ سال مکہ میں گزر گیا پیغمبر کو ہجرت کرنی پڑی مدینہ پہنچ گئے دو سال گزر گئے سند و حجری میں پہلی جنگ ہوئی بدر جس میں کل تین سو تیرہ لوگ پیغمبر کی طرف سے تھے اس کا تین گنا اور زیادہ تھے لیکن چھہتر لوگ مارے گئے ستر لوگ مارے گئے دشمن کے جس میں چھتیس اکیلے مولا کائنات نے مارا ہے پندرہ سال کی یہ ہسٹری ہے اس کے بعد سن گیارہ ہجری میں سن دس ہجری میں آخری حج میں سوہ لاکھ حاجی ہیں پڑھو آگا تاریخ اس میں ایک انچ اگر کو انکار کر دے تو لے آئیے میرے پاس سن دو ہجری میں پیغمبر کی ایج پچھ پن سال ہے سن دس ہجری میں پیغمبر کی عمر باس سٹھ سال ہے تیرسٹ سال آٹھ سال میں کون سا موجزہ ہوا کوئی سوہ لاکھ لوگ کیا ہیں بخن بخن لکے امیر المومین کہہ رہے ہیں پیغمبر نے ولاید کے جب اعلان کیا آٹھ سال میں دو مہینے دس دن میں پہلی دوسری مجلس میں اشارہ کیا تھا میں نے علی کے سلام کا جواب دینے والے نہیں ہیں پھر پچیس سال کے بعد جب ظاہری حکومت مولا نے شروع کی ہے تو پھر لوگ ہیں ساتھ میں تو اس میں میار سمجھ میں آ گیا نا اسی لیے بیچ میں جو فاصلہ ہیں حقیقی والے وہی ہیں آج آج ہندوستان میں وہی آل ہے کتنے ایم پی مل لے تھے جو پہلے اس پارٹی میں تھے جس کی حکومت تھی جیسے ہی پارٹی بدلی یہ ہو رہا ہے نا آج انسان کا نیچر نہیں بدل آج جو پارٹی کوئی بھی کوئی وجود نہیں تھی جیسے حکومت میں آئی ہو اس ہی ادھر کے لیڈر دیکھ لیے جو ہمیشہ رہتے حکومت میں ادھر کی پارٹی رہی تو ادھر چلے جاتے ادھر کے الیکشن دیکھا جیتنے والے تو ادھر چلے جاتے ایسے لوگ ہیں نا یہ ہیں دنیا دار لوگ لیکن جو علی والے ہوتے ہیں نا ان کی نگاہ میں یہ دنیا کی حکومت نہیں ہوتی بلکہ ان کی نگاہ میں حق ہوتا ہے تو واقعی علی والے ولایت علی والے وہی ہیں جو علی کے ساتھ رہے ہیں ہر عالم میں اور پھر قرآن بھی سامنے رکھا جائے علی کے مقابل میں ارے اسی لئے ہمارے بچپن سے پڑھایا جاتا ہے اللہ ایک امام بارہ معصوم چودہ معصوم کے مطلب ان سے غلطی نہیں ہو سکتی یہ بچپن میں پڑھ لو پھر آپ جس کی تقریر چاہیے سنیے چاہے کسی پہنشٹ میں پہننے ہوئے کسی عام زاکر کی مجلی سن لو ٹوپی لگا کر کے کسی ممبر بیٹ جانے کے بات سن لو مام سمجھ رہے تو یہ اسی لیے بتا جاتا کہ ان کی ولایت ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ جو کہیں گے وہ حق ہے ان کے ہاں کسی طرح کے خطہ کا امکان نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا اب بات یاد آگئی تو سنا دے آپ نے سن لیا ہوگا اکثر سنتے ہیں اب آج کل تو اسے ماحول کم ہو گیا ہے مگر پڑھنا چاہیے جنگیں جنگیں سننے سے ولایت علی میں تقویت آتی ہے کیوں اس لیے کہ ساری جنگوں میں اگر بہادری کہیں نظر آئے گی میدان میں ڈٹنا کیوں نہیں سنیں گے تو نہیں آئے گا وہی بھگوڑے ادھر کی پارٹی مدر ادھر کی پارٹی مدر ادھر حکومت ادھر چلے جاتے علی والے رہے تو میدان میں ڈٹنا آتا آج کے لوگوں نے نہیں سنی نا پہلے زمانے میں ایک وقت وہ تھا کہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں جنگوں کا علی کے فضائل بیان نہ کیے جا رہے ہوں یہاں تک کہ پھر یہ کیوں مسئلہ یہ ہے کہ جب علی کے جنگوں کا بیان ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کا وہ بھاگنا بیان ہوتا ہے تو علی کے جنگ سے اتنے پرابلم نہیں ہے جس سے پرابلم ہوتا ہے پھر وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تلوار ٹوڑ گئی مولا کائنات نے تلوار ٹوٹی ہوئی تلوار سے پیغمبر کا دفع کیا آسمان سے اللہ کی طرف زلفقار نازل ہوئی جبریل یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے کہ لا فتح الا علی لا صحف الا زلفقار یہاں تک پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ پھر جب اس کو پورا بیان کیا جائے گا تو یہ صورت آئی کیسے باقی لوگ کہاں تھے تو یہ کہتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے کہ ہم تو پہاڑ پر ایسے بھاگ رہتے جیسے پہاڑی بکری اچھکتی ہے ہے تاریخ میں اور کچھ ایسے کہ وہ آئی جائیں گے کہ پھر فضائل میں بیان کریں گے کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے ہمارے اب بات ہے وہ بھی فضیلت بنا کے بیان کرتے اس لئے چھوڑ دیا وہ سب توجہ فرما رہے ہیں یہ صورتحال ہے علی کے لیکن علی اس ذات کا نام ہے کہ جس عنوان سے آپ نے زندگی پر نظر ڈالیں گے فضائلی فضائل ہر عنوان پر خاموشی کا زمانہ ہے حکومت کا زمانہ ہے جنگ کا زمانہ ہے ہجرت کا زمانہ ہے بسترب کا زمانہ ہے اور ان سب کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے کچھ لوگ کل کرتے ہیں کچھ نہیں ملتا بظاہر دنیا کی بات کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے کل کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا علی وہ ذات ہے جو سو جاتے ہیں تو مرضی محبود مل جاتی ہے کتہ فرق ہے ایک مانگنے والا ہے انگوٹی دے دی ولایت مل گئی لوگ پھر بہت سیٹنگ کے بعد ولایت وہ حکومت دیئے انگوٹی واقعات ہیں لیکن کچھ بھی نہیں آیا ایک حدیث بھی نہیں دیکھ رہی ہے کچھ ہاں بھئی آپ نے انگوٹی دی ہے غرض یہ کہ ولایت علی میں آپ کو کسرت نہیں دیکھنا ہے جو علی والے ہیں انہوں نے دیکھا ہے جو واقعی ولایت علی جنہوں نے اختیار کی ہے ان کی نگاہ میں وہ وقت ہے کہ سن دو حجری تک کوئی ساتھ دینے والے لوگ نہیں سن دس حجری میں سوالاک لوگ جو بیعت کرنے والے ہیں پھر سوالاک بیعت کرنے والے دو مہینے دس دل میں سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں یہ دنیا کے مزاج سے علی کی ولایت رکھنے والے واقع ہوتے ہیں اسی لئے دنیا کا آنا اور جانا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا سب نے ساتھ چھوڑ دیا جنگ سپین میں لیکن مالک اشتر جو مولا کی طرف سے سپہ سالار تھے کمبردار تھے کمانڈر تھے لشکر کے سب نے چھوڑ دیا آگے بڑھتے رہے لوگوں نے جا کے مولا کا خیمہ گیر لیا آپ مالک کو واپس بلائیے ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہماقت آج بھی ایسے لوگ ہیں نہیں ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں نہیں میں مثال نہیں دوں گا آج کے زمانے خود مثال آپ کو مل جائے گی جذبات پر دین نہیں چلتا ہے آپ کی سوچ کہاں تک جا رہی ہے آپ کنڈیشن دیکھئے کہ کیا ہے اس وقت صورتحال کیا ہے نہیں سفینیات کر لیجئے مولا سے بھی لوگوں نے زد کیا ہے آج اگر کسی مولوی سے بچارے زد کر رہے ہیں کسی اپنے نیتا سے لیڈر سے زد کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی کہ نہیں ہم کو تو ہو نہیں ہونا ہے چاہے جو ہو جائے وہاں سے مل جائے گا لیکن جو ولایت رکھتا ہے نا وہ اپنی خواہش کو نہیں رکھتا سامنے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مولا کا حکم کیا ہے مولا کا پیغام پہنچا مالک واپس آ جاؤ مالک نے آنے والے اس کا مولا بتاؤ بس چند قدم پر ہے ختم کر دیتے ہیں اس کو آج فتنہ ہی ختم ہو جاتا ہے میں ہی ٹھائرا ہوا ہوں پھر جا کے مولا سے اجازت لے کر کے آؤ ہم اور آپ عدد کا کر دیا میں اپنی بات کروں آپ لوگ ماشاءاللہ بزرگ چلو یار ختم کر کے پھر مولا بتا دیں گے جب تک پیغام پہنچے تب تک ہو گیا لیکن یہ ولایت نہیں ہوئی ولایت وہ ہے جو مالک اشتر نے کیا تھہر گئے جہاں مولا کا پیغام آیا دیکھ رہے ہیں تاریخ نے لکھا کہ مالک کے لئے ایک قدم بھی نہیں بچا ہوا تھا فتح کر لینا فتنے کو ختم کر دینا لیکن وہاں مولا نے کہا کہ مالک اگر ہمیں زندہ دیکھنا چاہتے واپس جیتی ہوئی جن کس کی وجہ سے کس کی وجہ سے یہ وہ لوگوں کی وجہ سے جو علی کے ساتھ ہونے کا دعویٰ تو کر رہے تھے لیکن ولایت علی کو نہیں سمجھ رہے تھے سوال اللہ سوال اللہ سلوات پڑھیں محمد وعالی اللہ سولے اللہ محمد 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 لہٰذا اگر ولایت علی ہے اور سمجھ بوچ کے ہے تو اس بات کو دہن میں رکھنا کہ کبھی بھی جذبات میں آ کر کے فیصلہ نہیں مولا چاہتا کیا ہے مولا کی منشاہ کیا ہے مولا ہمارا دل کیونکہ ولایت اہلی وید کا مطلب یہی ہے کہ ان کے حکم کے مقابل میں ہماری خواہش کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہم کو یہ اچھا لگ رہا ہے اگر کیا تو پھر وہ ولایت زبانی ہے دل کے نہیں کسمیں بھلائی ہے کسمیں بہتری ہے اور غور فرمائیں مولا کائنات کے صفین کا دور جسٹ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا دور پڑھیں تاریخ اور پھر دیکھیں کہ صرف نام لینے سے نہیں ہوگا بلکہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا اگر یہ معلوم ہے کہ یہ مولا کی مرضی یہی ہے تو پھر اس میں ہمارا دل چاہ رہا ہے کوئی معنی نہیں رکھتا پھر بڑھاپا اہمیت نہیں رکھتا جوانی اہمیت نہیں رکھتی بچپنا اہمیت نہیں رکھتا مرنا اہمیت نہیں رکھتا جینا اہمیت نہیں رکھتا اہمیت ہے اگر کسی چیز کی تو مرضی ہے مولا کی مولا کیا چاہتے ہیں مولا کا مقصد کیا ہے مولا کی مرضی کیا ہے یہ ہے ولایت اہلِ بیت علیہ السلام اور اگر یہ ولایت اہلِ بیت نہیں ہے تو پھر انسان کو صحیح معیار زندگی اپنے حدفِ خلقت تک پہنچنے کیلئے محسر نہیں ہوگا اور صحیح تو صحیح اگر غلط ہوا تو ترقی نہیں بلکہ پستی کی طرف لے جائے گا اس لیے یہ ہونا ضروری ہے اور بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے صرف زبان سے اچھل اچھل کے ہم کہلیں نہیں دل سے بھی سوچیں کہ کیا واقعی ہم اہلِ بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کی ولایت کو مانتے ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کی ولایت تو کلی طور پر ہے ہر اعتبار سے ہے اگر آپ اپنے باپ کی بات نہیں مانتے ہیں باپ کو بھی ولایت حاصل ہے نا بیٹے پر یہ پتا ہے ولایت کی قسم میں اس میں نہیں پتا ہے میں نے کہاں اس میں گئے تو باپ کو بھی ولایت حاصل ہے کس کے؟ بیٹے کے اوپر باپ کو ولایت حاصل ہے اپنی بیٹی کے اوپر عقد کے سلسلے میں بالخصوص شوہر کو ولایت حاصل ہے جوجہ کے سلسلے میں وہ سب قسمیں اور اس کے حدود وہ سب علیہ 이게 کیونکہ ہمارا حدف صرف ولایت نہیں تھا ہمارے موضوع میں تھا جو ہے وہ کیا ولایت اہلِ بیت علیہ السلام تو یہ چھوٹی موٹی جو ولایتیں مختصر سی ہیں اس میں بھی اگر آپ جو ہے اس کے حدود سے نکلے تو ولایت نہیں کہی جائے گی جہاں کلی ولایت ہے ہر اعتبار سے ولایت ہے اور صرف قانونی ہی ولایت نہیں ہے بلکہ تخلیقی ولایت صرف ولایت تشریعی ہی نہیں ہے قانونی تشریعی شریعت والے حکم یہ کرو یہ مت کرو بلکہ اہلِ بیت ان ذات و دوات مقدسہ کا نام ہے جن کو ولایت تشریعی کے ساتھ ساتھ ولایت تکوینی بھی حاصل ہے کہ انشاءاللہ اس ولایت تکوینی کا چونکہ یہ ذکر کرنا ضروری ہے ولایت اہلِ بیت علیہ السلام سلسلے میں تو تھوڑا سا کوشش کریں گے آگے کسی مجلس میں ضرور اس کو بیان کریں مگر یہ کہ ولایت ہے ان کی تو پھر جو ان کی مرضی ہو جو ان کی خواہش ہو اگر ان سے ہٹے تو صرف ایک مسئلہ نہیں آئے اگر میار بدلا آپ نے جس عنوان سے بھی جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ ان کی عمالی میں ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ کسی ایک زمانے میں کسی ایک نبی کے زمانے میں نبی کا نام نہیں لیا گا اس میں تو ہمیں نہیں لے سکتے کہاں سے نبی کے زمانے میں ایک شخص نے جھوٹا دعوائے نبوت کر دیا تجھے فرما کچھ دن کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا تو بہت غلط کیا غلطی ہو گئی مجھ سے بہت بڑی لوگوں سے کہہ دیا بھائی میں نے جھوٹا دعوائے کیا تھا میں نبیوں بھی نہیں ہوں لوگ ماننے کے تو یار نہیں ہے یہ تو ان کے ساری میں کہہ رہے ہیں دیکھا اس نے کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے منوا چکے ہیں نبی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہیں نہیں مان رہے ہیں ابھی اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر کے اپنے گلے میں جو ہے وہ رسی و سی ڈال کے میدان میں جا کے گڑ گڑا کے بارگاہ الہی میں توبہ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ تو اللہ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کیا اور کہاں جا کے اس سے کہہ دو بہت توجہ سے سنیے اس کو اس وقت وقت ہو چکا لیکن اس کو سنا دیکھ کے ختم کروں گا جا کے ان سے کہہ دو کہ وہ اگر اپنے کوئی ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالیں گے نا تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کو پھر راستے پر نہ لائیں یہاں تک کہ اگر ان کے گمراہ کیے ہوئے مر گئے ہیں تو ان کو زندہ کریں اور راہ راست پر لائیں کیونکہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی اس کا جبران کرو پشتاوا اور وہ کرنے ہی سکتے اور یہ گمراہی اور ہدایت کا مسئلہ اسی لئے پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی مولا کائنات سے یہ سب ہم لوگوں کو تعلیم کری یا علی اِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرًا مِمَّا طَلَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک شخص کو ہدایت دے دے تو زمین و آسمان کی ساری دولت سے بہتر ہے ایک آدمی کو صحیح راستے پر لانا تو پھر اس کا اپوزٹ اگر ایک آدمی کو صحیح راستے پر لانا دنیا و زمین و آسمان کی ساری دولت سے بہتر ہے تو اگر ایک آدمی گمراہ ہوا ہم سے تو ہم نے تھوڑا سا پارٹی بازی کی بنیاد پر الگ سے فتوہ دے دیا جو مولا کی مرضی نہیں تھی وہ بول دیئے بیٹے بیٹے ایک نیا فرقہ بنا کے بیٹ گئے دیں جواب مولا کی حدیث ہے عمالی شیخ صدوق میں شیخ مفید میں کہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ جتنوں کو گمراہ کیا ہے ان کو راہ راست پر نہ لائیں اور یہی قانون ہے آگا یہی قانون ہے کہ جو غلطی کی ہے پہلے اس کا جبران باقی انشاءاللہ یہ نہیں چھوڑ دیجئے کل جو غلطی ہوئی ہے پہلے اس کا جبران کریں اور انسان کیا کرتا ہے آسان طریقے ڈھوٹتا آسان طریقے ڈھوٹتا کوئی ایسی نماز مل جاتی جس سے ستر سال کی نماز ایک پڑھ کے ستر سال کی نماز کے برابر ہو جاتی سنا ہے نا اس کو پھر کسی دن نہیں ہو سکتی کفارہ الگ چیز ہے قضہ الگ چیز ہے کفارے کو لوگ جو ہے وہ قضہ سمجھ لے رہے ہیں کفارہ الگ چیز ہے قضہ الگ چیز ہے کفارہ دینے سے قضہ نہیں جائے گا مثال اس کی یوں ہے کہ آپ ایک روزہ اگر آپ کا چھوٹتا ہے تو اس کا کفارہ کتنا ہے ساٹھ روزہ ہے قضہ کتنا ہے ایک روزہ ہے ساٹھ روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ ایک روزہ باقی ہے وہ ساٹھ روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ قضہ بھی آپ کی باقی وہ تو سزا ہے وہ تو کفارہ ہے لیکن جو قضہ ہے آپ اگر ساٹھ روزہ رکھ بھی لیں اور قضہ نہ ادا کریں تو کفارہ دیا ہے آپ نے قضہ نہیں ہوئی آپ کی تو کفارہ ہو سکتا ہے اگر روائے صحیح ہے حدیث صحیح ہے اس کو جائیے جاتیے پرکیے لیکن قضہ نماز کا قفارہ ہے قضہ نماز نہیں ہے وہ لیکن اب نہ اس کو لوگ غور کرتے کئی سے ہو سکتا سمجھ میں بھی نہیں آتا کرتے بھی جاتے ہیں دین ہے نہیں جانتے پوچھ لو نہیں تو ایک آدمی اگر گمراہ ہوا نا آپ کی وجہ سے اور وہ مر گیا خدا نخواستہ تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے بچنے کا جب تک کہ وہ صحیح راستے پر نہ آ جائے ولایت اہلِ بیت سے بھٹکایا اگر کسی کو تو پھر جب تک وہ راستے پر نہیں آئے گا تب تک آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا اور جو ولایت اہلِ بیت پر ہوتا ہے اس کو کوئی پروائی نہیں اسی لئے آپ دیکھیں چھوٹا ہے بڑا ہے جوان ہے بڑا ہے نو ٹینجل کربلا اس کی گواہ ہے اور کربلا میں بلکل خالص کر کے امام حسین علیہ السلام لے آئے ہیں پیغمبر کے زمانے میں لوگ مل جائیں گے پلاننگا کرتے ہوئے ساتھ میں رہتے لیکن پلاننگ بھی کرتے ہے نا تھوڑا حیدر آبادی لہجے بھی بولنا میں بیس سال ہو گئے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ساتھ میں رہے غداریاں کی مولا کائنات کے ساتھ بھی رہے غداریاں کی ہے نا امام حسین علیہ السلام نے ایک دم چھانٹ دیا بہتر سمجھتے ہیں آپ کیوں ارے آگا وقت نہیں ہے آپ غور کریں جس وقت مکہ سے امام حسین علیہ السلام چلے تھے اچھا خاصے لوگ ساتھ میں تھے یہ سوچ کے کہ حکومت ہوگی کوفے جا رہے ہیں کوفے والا انخد ایک بلایا ہے کوفہ بڑی جو ایکہ کہتے ہیں کہ چھاؤنی ہے باقیدہ ملٹری پورے سب مولا کے ٹرنڈ کے ہوئے سب سپاہی ہیں وہاں پر موجود یہ اگر ساتھ میں آگئے تب تو کہیں کبھی تختہ پلٹا جا سکتا ہے مولا جا رہے ہیں اٹھارہ ہزار بڑے بڑے لوگوں نے خط لکھا ہے حکومت ہی حکومت ہوگی بہت سے لوگ حد چھوڑ کے مولا کے ساتھ چلے تھے تاریخ پڑھیں لیکن راستے میں جیسے جیسے کوفے کے حالات کے خبر ملتی گئی نا چھوٹتے گئے اس سے کربلا کے اس اس اقدام سے آپ یہ سمجھ لیں کہ لالچ میں آنے والے حسین کے قافلے میں زیادہ تھی نہیں ٹکتے سمجھ لیں ایک منزل وہ آئے گی جب ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا نکال دیے جائیں گے بس نم سے اور آخر منزل تک پہنچتے پہنچتے ایسے خالص بچیں گے کہ جن کو حسین جن پر حسین کو فخر ہوگا کہ ایسے اصحاب نہ نانا کو ملے نہ بابا کو نہ بھئیہ کو کیوں اس لیے کہ بس ایک سوال کی پہنک کان میں پہنچ گئی تھی کہ شہزادی نے پوچھ لیا ہے کیونکہ شہزادی تو پیغمبر کے زمانے سے امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک سارا منظر دیکھا ہے اس لیے شہزادی کے سوال بھئیہ اپنے اصحاب کو پہچان لیا آپ نے پرک لیا ہے اسی لیے چن چن کے امام نے رکھا ہے اور ذرا بھی شک والے لوگ دور ہو چکے ہیں اس کے بعد پھر پرکھا ہے آپ دیکھیں مزاق نہیں ہے یہ شبِ آشور چس کو جانا ہے چلا جائے ولایتِ اہلِ بیت امامتِ اہلِ بیت میں مجبور مکار ایار سیاست اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف وہی رہے گا جو معرفت کے ساتھ ہے شرما کے بھی نہیں رہے نا چراغ گل کر دیا سنتے ہیں نا شرما حضوری میں بھی نہیں اگر حسین سے محبت ہے جنت کی لالس میں بھی نہیں رہنا یہاں جنت کی لالس میں بھی نہیں سنیں آپ شبِ آشور کے واقعات میں میں تمہارے اوپر سے اپنی بیت اٹھائے لیتا ہوں کیا مطلب تھا کیونکہ بیت توڑو کے سیتے جہانم ہے چلو اس کی بھی گارنٹی وہ بیت توڑنے معلوم شمال نہیں ہوگا میں پرمیشن دے رہا ہوں اتنا صرف سننے کے بعد بھی حسین کے معاملے میں مکاری ایاری اگر کوئی کرے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے گارنٹی ہے آج نہیں کل اس کو دنیا اور آخرت میں ظلیل ہو نہیں ہے حسین کے معاملے میں صرف خالص لوگ چھ مہینے کا ہو وہ بھی اوروج پر اٹھارہ سال کا ہے اس کا بھی وہی جذبہ تیرہ سال کا سن ہے وہی جذبہ ساٹھ سال کے عمر ہے وہی جذبہ کیوں اس لئے کہ خالص ہیں حسین کے ان کی نگاہ میں آقا حسین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جنابی علی اکبر علیہ السلام سفر میں بابا آپ نے تکبیر بلند کی کہا بیٹا ہاتھ لگی ایسا محسوس ہوا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے کہا بابا ہم حق پر نہیں ہیں کہا بیٹا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا کہا پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے موت ہم پر آگی رہے یا ہم موت پر جاگی رہے دنیا میں سب سے بڑا ڈر انسان کو مرنے کا ہی ہوتا ہے نا ہر چیز پر غالب اس کو مرنے کا ڈر اس کے کنپٹی پر ریوالور لگا کہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں لوگ کروا لیتے ہیں ایسا سب سے بڑا ڈر موت کا ڈر کربلا والا نے بتایا نہیں حق پر ہیں تو کسی موت سے کوئی ڈر نہیں بلکہ موت کا مزہ بتا رہے ہیں شبِ آشور جب امام نے سب کی شہادت بیان کر دی کہ فلاں بھی شہید ہوں گے فلاں بھی شہید ہوں گے فلاں بھی شہید ہوں گے سب کا ذکر ہو گیا جنابِ قاسم ابن حسن کا نام نہیں آیا ایک مرتبہ جنابِ قاسم نے چچا سے شکوا کیا کہ چچا جان میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے ایک مرتبہ مظلوب حسن کیونکہ قاسم وہ ہے جو امام حسین کی آغوش میں پلکے بڑھے ہوئے ہیں چچا جان میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے کہ یا بنیہ کیف الموت قندق موت تمہا نزدیک کیسی ہے ایک مرتبہ جنابِ قاسم نے جواب دیا احلا من العصل میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیری کیا یہ ولایتِ اہلِ بیت کا اثر ہے کہ جان دینا بھی قتل ہونا بھی شہید ہونا اس کا بھی مزا دنیا کو بتایا ہے پھر امام حسین نے گلے سے لگایا گریہ کیا کہ بیٹا آپ بھی شہید ہوں گے کہ ننہ علی اصغر بھی شہید جیسے ہی ننہ علی اصغر کی شہادت کی خبر سنی جنابِ قاسم بیچین ہوں گے آقا کیا کل عشقیہ خیمے تک آ جائیں گے غیرتِ حاشمی ہے اصغر کئی سے شہید ہو جائیں گے دشمن کیسے لیکن جنابِ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت سنتے ہی جنابِ قاسم کا عالم کیا ہے بیچین ہو گئے لیکن امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ کیسے شہادت ہوگی اور عزیزو جنابِ علی اصغر کی شہادت ایسی ہے ساری شہادتیں ایک طرف کربلا میں ہر شہید کی عظمت ہے لیکن جنابِ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت امام نے پہلے ہی جنابِ قاسم سے بتا دی میں پانی پلانے کیلئے لے کے خیمے سے آؤں گا اور یہ وہ منظر تھا کہ پورے کربلا کے مسائب میں امامِ حسین علیہ السلام نے اگر آپ کو یاد کیا ہے تو اسی موقع پر یاد کیا ہے شیعتی ماما شرب تم ماز بن فز کرونی میرے چائنے والوں جب بھی تھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا لئی تکم فی اومِ آشورہ جمیحن تندرونی کاش تم روزِ آشورہ ہوتے تو مجھے دیکھتے آپ امام کے جملوں پر غور کریں کاش تم روزِ آشورہ ہوتے تو دیکھتے قیفہ استس قیلِ تفلی آپ چبلہ بس غور کر سن لیتے آگا قیفہ استس قیلِ تفلی یہ نہیں کہا کہ کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کیسے نکال رہا تھا یہ نہیں کہا کہ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو کیسے جمع کر رہا تھا یہ نہیں کہا کہ کاش ہوتے تو دیکھتے میں اپنے جوان بھائی کے لاشے کو نہرِ پراد کے کنارے چھوڑ کے کیسے آ رہا تھا یہ بھی نہیں کہا کہ کاش تم ہوتے تو دیکھتے کہ میں علی اصغر کے گلے پر لگے ہوئے تیر کو کیسے برداشت کیا ہے میں نے لیکن کہاں کیا ہے کاش ہوتے تو دیکھتے قیفہ استس قیلِ تفلی میں پانی کیسے مانگ رہا تھا کسی چیز کو اتنا عظیم امام نے نہیں بیان کیا ہے کتنی عظیم مصیبت ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں بیٹے کی شہادت علی اکبر کے گلے پر نیزے کی انہی بھی اتنا درد نہیں دے سکی امامِ حزین جتنے درد کو امام نے پانی مانگتے وقت محسوس کیا ہے اسی لیے کہا ہے کہ دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا تھا کہتے ہیں کہ امامِ حسین علیہ السلام سے جب کوئی کچھ مانگتا تھا تو امامِ حسین علیہ السلام دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر کے اس کو دے دیا کرتے تھے کبھی سامنا نہیں کرتے تھے لوگوں نے پوچھا آقا آپ سائل کو سامنے آ کر کے کیوں نہیں دیتے ہیں امام نے کہا سائل کے چہرے پر جو شرمندگی ہوتی ہے وہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے وہ امام جس کو کسی سائل کے چہرے کی شرمندگی نہ دیکھی جائے وہ کربلا میں شجمائے کے لیے پانی مانگ رہا ہے اسی لیے امام نے کہا دیکھتے ہیں میں کیسے پانی مانگ رہا کئی فاستستی لے طفلی آپ جانتے ہیں کیسے پانی مانگ رہا ہے امام لے کے آئے جنابی علیہ السلام کو پہلے فریاد کی اے فوجِ اشقیہ اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَرْحَمُوا عَلَى حَدَى الطِفْلِ اے اشقیہ اگر تمہیں میرے اوپر رحم نہیں آرہا ہے تو اس بچے پر رحم کھا تو آسا ہے اس بچے کی ماں کا دودھ خوش کھو گیا جب کسی نے توجہ نہیں دی اب مانگنے کا دودھ رہا ترہی تذبور کریں امام نے کہا اچھا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ بچے کے باہر میں پانی پی لوں گا لو میں زمین پر لٹھائے دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے آکے بچے کو پانی پلا دو اب تصور ایک امام کس طرح سے پانی مانگ رہا ہے لیکن باپ ہے کربلا کی جلتی ہوئی زمین ہے پیاسا بچہ ہے جب فوجِ اشقیہ نے ترس نہیں کھایا باپ نے ہاتھ پر اٹھا لیا اور دیکھا کہ کوئی میری پریاد سننے والا نہیں ہے تو آخری پریاد حسین نے علی اصغر سے کی میرے لال تم بھی تو عجتِ خدا کے فرزن دو ایک مرتبہ جیسے ہی جنابِ علی اصغر سے امام نے کہا بیٹا اپنی عجت تمام کرو اب جنابِ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہوتوں پر پھیری ہے جانتے ہیں امام نے جب پانی مانگنا شروع کیا تھا نا تو ایک جملہ کہا تھا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بچہ پیاس کی وجہ سے کس طرح سے جانبلب ہے عزیزو یہ جانبلب ترجمہ اردو کا ہے یہ تلزہ کا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تلزہ اس قیفیت کو کہتے ہیں جو دم نکلتے وقت مرغی کے بچے کا یا مچھلی کا آخری وقت ہوتا ہے کہ جب بدن میں بالکل جان نہیں بچتی اور صرف مو کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے جو بچہ یا تلزہ کی قیفیت میں ہے اس نے حکمِ امام پانے کے بعد کس طرح سے سوکھی ہوئی زبان کو سوکے ہوئے ہوتوں پر پھیرا فوجِ اشقیہ مو پھیر پھیر کے رونے لگی عزیزان محترم جانتے ہیں آپ کہ اس موقع پر عمر سعد ملعون نے حرمولا کو آواز دی اینہ اینہ حرمولا اختع کلام الحسین حرمولا کہاں ہے حسین کے کلام کو قطع کرتے ہیں ننڈا علیہ صغر عزیزو اس کے آگے میں نہیں پڑھ سکتا ہوں بس یہ یاد آتا ہے کہ چوتے امام جب مدینے میں تھے نا پہتیس سال تک جب بھی امام کے پاس کوئی چھوٹا بچہ لے کر کے آتا تھا آقا اس کے کان میں آذان و عقامت کہہ دیجئے امام ننے سے بچے کو دیکھ کے گریہ کرنا شروع کرتے تھے لوگ سوال کرتے تھے تو امام یہی کہتے تھے ارے طرح ننے سے گلے کو دیکھو اور ان صاحب سے بتاؤ کیا یہ ننہ سا گلہ سے شعبہ تیر کا نیچانہ بنایا جا سکتا ہے آئے میرا آذغار کربلا میں سے شعبہ تیر کا نیچانہ بنایا گیا تیر علیہ صغر کے گلے پر آیا روایت کچھ نہ لکھ سکی پر اتنا لکھا پن قلب السبیع على یدیل امام تیر لگا بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب بار اللہ تجھے باستا محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے اس مختصر سے حبل کو قبول فرما تجھے باستا ہے شہزاد علیہ صغر علیہ السلام کی شہادت کا ہمیں جو بھی بیمار ان کو شفاق کامل و آجیل انایت فرما بالخصوص کچھ مومنین نے درخواست کی ہے کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کرونا کا اثر ہے پالنے والے ہیں تمام مومنین کو شفاق انایت فرما اور بالخصوص اس وبا کو بے صدق امام حسین علیہ السلام اس پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو آقا کے آمان و انصار میں شماقا یا حسین یا حسین یا حسین موسیقا 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 میرے پیارے جو امم آج ہوتے کبھی نہ اس خدر مجبور ہوتے گدائی کر کے لاتے مگر تم سے نہ کہتے ارے اوہ شام والوں کفن بابا کو دے دو ارے اوہ شام والوں ارے اوہ شام والوں ارے اوہ کوفے والوں میں خاتون جنا کا آئے نہ ہوں رسن بس تاثیروں میرے نہ ہوں میری جانب نہ دیکھو میرا کرتا پھٹا ہے ارے اوہ شام والوں کفن بابا کو دے دو ارے اوہ شام والوں ارے اوہ شام والوں ارے اوہ شام والوں ارے اوہ شام والوں وہ سینہ میرے بابا کا کہاں ہے سنا ہے پر سرے رنگے تبا ہے نہیں آئے وہ سینہ کہاں سوے سکینہ ارے اوہ شام والوں کفن بابا کو دے دو ارے اوہ شام والوں ارے اوہ شام والوں ارے اوہ کوفے والوں میرے گھر کی کنیزیں باردان ہیں حیامت ہو گئی ہم بیردان ہیں ستم کتنا بڑا ہے بھوپی کا سر کھنا ہے اے اوہ شام والوں کفن بابا کو دے دو ارے اوہ شام والوں ارے اوہ شام والوں ارے اوہ کوفے والوں یتیموں کو ستانا کب روا ہے دکھے دل کو دکھانا کب روا ہے ستم جو چاہے کر دو مگر ایک کام کر دو ارے اوہ شام والوں ارے اوہ شام والوں ارے اوہ شام والوں ارے اوہ کوفے والوں رہائی کی تمنا مر چکی ہے یہ زندہ میری منزل آخری ہے مگر بابا سے کہنا ارے اوہ شام والوں ارے اوہ شام والوں سلاللہ علیکہ یا مولا یا ابن مولا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمت الظہرہ سیدت النساء العالمین السلام علیکہ یا سید الشہداء حسین ابن علی السلام علیکہ یا مولانا عب الفضل رباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا شہزاد علی اببر ابن الحسین السلام علیکہ یا شہزاد قاسم ابن الحسین السلام علیکہ یا مسلم ابن العقیل السلام علیکہ یا حانی ابن ارواح السلام علیکہ یا حر شہید ریاہی السعدات و معالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیکہ یا مولای ابن مولا السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا الشمس الشموس وعنيس النفوس الرضاء الراضی بالقدر والقذا مولانا ومولا الكونین مولانا علی ابن موس رضا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا امام العنس والجان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا فاتح البرحان السلام علیکہ یا امام زماننا حضا اجل اللہ تعالیٰ فرجک وزہورک ونورک ورحمت اللہ وبرکاتہ سلوات اللہ حمد صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجک